نمسکار آداب میں ہوں ابول نصر اقبال دوستو اتر پردیش کی یوگی آدھتنات سرکار نے اب وہ ہتھکنڈے اپنانے شروع کر دیئے جو کسی زمانے میں انگریز سرکار اپنایا کرتی تھی یعنی ہندو مسلم ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ انڈ رول یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن اسی سلسلے میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں جو آدیش دیا ہے ابھی ریسنٹلی اتر پردیش کے مظفر نگر کے افسروں نے کہ کامل یاترہ میں جتنے بھی راستے میں جتنے بھی ہوتل آئیں گے ڈھابے آئیں گے خونچے آئیں گے اس پر نیم پلیٹ لگانا زہوئی ہے اور نیم پلیٹ بھی اپنے پورے نام کی نیم پلیٹ یعنی جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ڈھابہ ہندو کا ہے یہ ڈھابہ مسلمان کا ہے یہ پھلوالا ہندو ہے یہ پھلوالا مسلمان ہے تو اس طرح کا آدیش دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ بتائی گئی ہے کہ کسی طرح کا کوئی کنفیوزن نہ ہو اب کس بات کا کنفیوزن یہ افسر جان سکتے ہیں یا جہاں سے یہ آدیش اوپر سے آیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کے کنفیوزن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کس طرح کے بھرم کی بات ہو رہی ہے انگریزو کا ہتھکنڈا یہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو دو گھٹنائیں یہاں پر گنانے والا ہوں اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کیا یہ اسی طرح کے آدیش ہیں اسی طرح کی ڈیوائیڈ اینڈ رول پولیسی ہے جس طرح کی انگریز نبھایا کرتے تھے کیا کرتے تھے پہلی گھٹنا ہے لدھیانہ کی یہاں لدھیانہ میں آزادی سے لگ بگ 20 یا 30 سال پہلے ایک گھٹنا ہوئی یہاں پر انگریزوں نے پیاؤ بنوائے بڑے بڑے پانی کے مٹکے ان پیاؤ میں رکھے ہوتے تھے اور اس پیاؤ پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ ہندو پیاؤ ہے اور یہ مسلم پیاؤ ہے یعنی پانی پینے کا جو اسطحان ہوتا تھا اس کو پیاؤ کہا جاتا ہے تو یہ انگریزوں نے کیا کہ یہ مسلم پیاؤ ہے یہ ہندو پیاؤ ہے بقائدہ یہ تصویریں آپ دیکھئیں یہ اسی سمیہ کی لکھاوٹ ہے جس میں لکھا ہے ہندو پیاؤ اور مسلم پیاؤ یعنی ہندو پانی اور مسلم پانی یہ کہہ کر لوگوں کو باٹنے کی لوگوں کو بھرمت کرنے کی کوشش کی ہے اس سمیں لدھیانہ کے ایک بڑے نامی سوطنترتہ سنگرام سنانی تھے کانگریس پارٹی کے نیتا بھی وہ رہے کارکرتہ بھی رہے مولانا حبیب الرحمان لدھیان بھی انہیں جب یہ بات پتا چلی تو وہ سیدھے لدھیانہ پہنچے انہوں نے لوگوں کو اکھٹا کیا اور انہوں نے ایک نعرہ دیا سب کا پانی ایک تو اس طرح سے حالکہ اس آندولن بقاعدہ انہیں کرنا پڑا اور آندولن کے بعد جو انگریزی سرکار تھی انہوں نے ان کو جیل میں بھی ڈال دیا تک بک چودہ سال وہ جیل میں رہے اس آندولن نے انگریزوں کی اس چال کو پوری طرح سے ختم کر دیا اور پوری طرح سے ناکام کر دیا جو چال انگریزوں نے ہندو اور مسلمان میں فرق ڈالنے کے لیے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے رچی تھی اب میں دوسری گھٹنا بتاتا ہوں دوسری گھٹنا ہے ڈلی کی جب آزاد ہند فوج کے کچھ لوگوں کو کچھ کارکرتاؤں کو کچھ سینانیوں کو انگریزوں نے قید کیا گرفتار کیا اور ان کو قیدی کے روپ میں لال قلعے میں رکھا گیا تھا تب گاندھی جی ان سے ملنے گئے تھے جب گاندھی جی ان سے ملنے گئے تو گاندھی جی وہاں پر بیٹھے تھے تو ایک آواز آتی ہے کہ ہندو چائے آ رہی ہے مسلم چائے تھوڑی دیر میں آئے گی گاندھی جی نے جب یہ سنا تو انہوں نے ان قیدیوں سے پوچھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے یہ ہندو چائے اور مسلم چائے کا معاملہ کیا ہے تب وہاں پر موجود قیدیوں نے جن میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے سکھ بھی تھے انہوں نے بتایا کہ گاندھی جی کو کہ یہ انگریز ایسا کرتے ہیں کہ ہندووں کو چائے الگ دیتے ہیں مسلمانوں کو چائے الگ دیتے ہیں اور بقاعدہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہندو چائے آ رہی ہے اور اب مسلمان چائے آ رہی ہے تو گاندھی جی نے ان سے پوچھا تو آپ کیا کرتے ہیں تو ان قیدیوں نے بڑا اچھا جواب دیا ان قیدیوں نے کہا کہ جب چائے آ جاتی ہے تو ہم وہ چائے ہندو چائے بھی اور مسلم چائے بھی ایک ہی برطن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد مل بانٹ کے اس چائے کو پی لیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دوسری چال ناکام ہوئی انگریزو کی دوستو کیا اسی طرح کی یہ چال نہیں ہے ہندو اور مسلمان میں فرق کرنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ویکتی بیمار ہے تو کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہندو ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا مسلم ڈاکٹر کے پاس جائے گا وہ ظاہر ہے سب سے پہلے وہ یہ پوچھے گا اپنے آپ سے پوچھے گا اپنے لوگوں سے پوچھے گا کہ اچھا ڈاکٹر کون ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو دیکھنے والا اس کا علاج کرنے والا ہندو ہے یا مسلمان ہے اسی طرح سے اگر آپ پر کوئی کیس ہو جائے آپ کو عدالت جانا ہے تو کیا آپ یہ دیکھیں گے کہ ہندو وکیل کو میں کروں یا کسی مسلمان وکیل کو کروں آپ یہ سوچیں گے جو پہلا تھوٹ آپ کے ذہن میں آئے گا وہ یہی ہوگا کہ میں اس ویکتی کو اپنا کیس دوں گا جو میرا کیس اچھے سے لڑے نہ کی اس بنا پر دوں گا کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں انہیں اپنی ہندو وادی چھوی کو بھنانا ہے ہندو وادی چھوی کو قائم رکھنا ہے تو اپنی ہندو وادی چھوی کو قائم رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے بیان جاری کرتے رہتے ہیں حالانکہ اب اس کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے NDA کے بہت سارے گھٹک ہیں جنہوں نے اس کی آلوچنا کی ہے چراغ پاسوان LJP رام بلاس کے جو ادھیاکش ہیں کے اندر میں منتری ہیں انہوں نے آلوچنا کی ہے جی ڈیو کے کیسی تیاغی انہوں نے آلوچنا کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ساماجک تانے بانے کو چھن بھن کرنے والا یہ آدیش ہے اور پراثان منتری اس پر وچار کریں اور کچھ مردیش دیں اپتر پردیش سرکار کو تاکہ اس طرح کے آدیش پارت نہ کیے جائیں لیکن جتنے بھی گھٹک دل NDA کے ہیں دوستو وہ ان کے ان بیانوں کے کوئی معنی ہے نہیں کیونکہ وہ بیان وہ صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کو ووٹ دینے والا جو مسلم طبقہ ہے وہ اس کو سیٹسفائی کرنے کیونکہ ان تمام گھٹک دلوں نے اپنے سیکولرزم کو اسی دن آگ لگا دی تھی جس دن انہوں نے کے اندر میں BJP کو سمرخن کیا تھا نریندرمودی سرکار کو بنوایا تھا حالانکہ جو اور بیان آئے ہیں کچھ اور نیتاؤں کے بیان آئے ہیں یہاں پر وہ میں کوئی ضرور کرنا چاہوں گا اکھلیش یادو کا بہت مہت پون بیان آیا اور انہوں نے اس آدیش کو ایک ساماجک اپراد کہا کہ یہ ساماجک اپراد ہے لوگوں کو بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے سرکار کے دوارہ اس طرح سے یہ سٹیٹ سپانسرڈ ایک اپراد کی طرح ہے جو سرکار کروانا چاہ رہی ہے لوگوں میں کسی طرح کی بھاونہ نہیں ہے لیکن سرکار ان کے ذہن میں ان بھاونہوں کو اُبھارنے کی کوشش کر رہی ہے دوستو آپ کیا مانتے ہیں اگر آپ بھی اسے اپراد مانتے ہیں اس آدیش کو اپراد مانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے مجھے ضرور بتائیں اس ویڈیو میں فیلحالت نہیں نمسکار